موسیقی موسیقی اور خدا میں نے برام سے کہا کہ تُو اپنے وطن اور اپنے ناتیداروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تُو بائی سے برکت ہو جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کریں اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے سو اپرام خداوند کے کہنے کے مطابق چال پڑا اور لوت اس کے ساتھ گیا اور اپرام پچھتھر برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا اور اپرام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بتیجے لوت کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو حران میں مل گئے تھے ساتھ لیا اور وہ ملک کنان کو روانہ ہوئے اور ملک کنان میں آئے اور اپرام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مکہ میں سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا اس وقت ملک میں کنانی رہتے تھے تب خداوند نے اپرام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اس نے وہا خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربانگاہ بنائی اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتل کے مشرق میں ہے اور اپنا ڈیرہ ایسے لگایا کہ بیتل مگرم میں اور ائی مشرق میں پڑا اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک قربانگاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی اور ابرام سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف پڑ گیا اور اس ملک میں کال پڑا اور ابرام مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا اور ایسا ہوا کہ جب وہ مشرق میں داہل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں کہ تُو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے اور یوں ہوگا کہ مشری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے سو تُو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے اور یوں ہوا کہ جب ابراہ مصر میں آیا تو مشریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہائیت خوبصورت ہے اور فراہون کے عمرانے اسے دیکھ کر فراہون کے حضور میں اس کی تعریف کی اور وہ عورت فراہون کے گھر میں پنچائی گئی اور اس نے اس کی خاطر ابراہم پر احسان کیا اور بیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدے اور غلام اور لونڈیاں اور گدیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے پر خدا بن فراہون اور اس کے خاندان پر ابراہم کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی تب فراہون نے ابراہم کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے مجھ سے یہ کیا کیا تُو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے تُو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے اس لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے اس کو لے اور چلا جا اور فراہون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا اور ابراہم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوت کو ساتھ لے کر کنان کے جنوب کی طرف چلا اور ابراہم کے پاس چپائے اور سونا چاندی بکسرت تھا اور وہ کنان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیت ایل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیت ایل اور ائی کے درمیان اس کا ڈیرہ تھا یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں گربان گاہ بنائی تھی اور وہاں ابراہم نے خدا من سے دعا کی اور لوت کے پاس بھی جو ابراہم کا ہم سفر تھا بیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے اور ابراہم کے چروہوں اور لوت کے چروہوں میں جھگڑا ہوا اور کنانی اور فرضی اس وقت ملک میں رہتے تھے تب ابراہم نے لوت سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چروہوں اور تیرے چروہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے کیونکہ ہم بھائی ہیں کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں سو تو مجھ سے الگ ہو جا اگر تو بھائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا اور اگر تو دہنے جائے تو میں بھائیں جاؤں گا تب لوت نے آنکھ اٹھا کر یردن کے ساری ترائی پر جو زگر کی طرف ہے نظر دھڑائی کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداون نے صدوم اور امورہ کو تباہ کیا خداون کے باغ اور مصر کے ملک کی مانت خوب سے راب تھی سو لوت نے یردن کے ساری ترائی کو اپنے لئے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے ابراہم تو ملک کے کنان میں رہا اور لوت نے ترائی کے شہر میں سکونت اختیار کی اور صدوم کی طرف اپنا ڈیرہ لگایا اور صدوم کے لوگ خداون کی نظر میں نہائیت بدکار اور گھنے گار تھے اور لوت کے جدہ ہو جانے کے بعد خداون نے ابراہم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دھڑا کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لئے دوں گا اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانت بناوں گا ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا اور ابراہم نے اپنا ڈیرہ اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہیں جا کر رہنے لگا اور وہاں خداوند کے لئے ایک قرمان کا بنائی